ہلو اسلام علیکم اردو کا ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استراب استراب کا مطلب ہوتا ہے دل میں بے چینی پیدا ہونا تنگ ہونا اور عجیب سا فیل کرنا اور سمجھ میں نہ آنا کیا ہو رہا ہے اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں کہ دل میں استراب ہونا اور جنرلی کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بے چینی سے اس استراب سے بہت بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کا دل چاہتا ہے کیا وہ خوش رہے ہستا رہے ہیں مسکراتا رہے ہیں کیونکہ انسان کا ultimate اے میں یہی ہوتا ہے کہ بس میں خوش رہوں جا کے لیکن ہوتا کیا ہے کہ استراب کی کیفیت آتی ہے بے چینی ہوتی ہے تنگ ہوتا ہے انسان اور زیادہ تر استراب کی کیفیت اس طریقے سے آتی ہے کہ یار جب بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں تو انسان بھی سوچتا ہے کہ کیا ہے یار ہر وہ اس کو بے چینی پیدا ہوتی ہے اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام کی ریلز دیکھتے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں تو ہمیں استراب پیدا ہوتا ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ یار what the hell یار میرے پاس کیوں نہیں ہے اور اس بندے کے پاس کیوں یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہا ہے جو لوگ مجھے بھی دیکھتے ہوں گے وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یار انس آپ کے بڑے مزے ہیں لیکجوری اپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہیں ٹاپ کلاس لائف انجوائے کرتے ہیں بیلڈنگ میں سویمنگ پول ہے جم ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا انجوائے کرتا ہوں تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ جتنا آپ کو لگتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں میں اس سے دس گنا زیادہ انجوائے کرتا ہوں الحمدللہ لیکن میں چونکہ ٹیپیکل یوٹیوبر نہیں ہوں ٹیپیکل انسٹرگرامر نہیں ہوں ٹک ٹاکر نہیں ہوں تو میں اتنا شو نہیں کرتا ہوں جا کے کیونکہ یہ کہ ہر بندے کے پرسنالیٹی کا ایک پارٹ ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ کہیں بھی بس کہیں بھی نکل گیا تو میں کچھ بھی دکھا دیتا ہوں جا کے کہ میں آج چائے کے ہوتل پہ بیٹھا ہوں یا کہیں پیچ پہ گیا ہوں this and that but ٹیکنیکل ہی اگر میں بتاؤں کہ پرچیزنگ پاور میری کیا ہے یہاں پہ میرا لیبل کیا ہے میں کس طریقے سے رہتا ہوں کیا کھانا پینے ہیں تمام چیزیں تو it is on to a different level اور یہ بات ہے obviously میں شو آف کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں بتا رہا ہوں یہ میں صرف ایک motivation کے لیے بتا رہا ہوں اپنے بارے میں کہ ایک young لڑکا جب ایک decision لیتا ہے کچھ سال پہلے تو اس نے بھی کہانیاں سنی بھی ہوتی ہیں بہت لوگوں کی کہ یار زندگی جو ہے نا محنت کرو تو کچھ مل جائے گا اور ہم کو لگتا ہے کام ملے گا جس کو ملنا تھا مل گیا ہر ایک یہ story دوڑی successful ہوتی ہے مجھے بھی 15-16 سال پہلے جب میں نے کریئریں start کیا تھا ایسے ہی لگتا تھا مجھے لیکن آج میں جب کبھی میں اکثر بالکنی میں بہت زیادہ بیٹھتا ہوں اور میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یار انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے ای بلونگ ٹو میڈل کلاس فیملی وہی گاڑی نہیں ہے پیسے نہیں ہے اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک وقت آتا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کم آن یار کہاں سے کہاں میرا لیول چلا گیا میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی استراب سے بے چینی سے جو ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو استراب ہوتا ہے نا یہ جو بے چینی ہوتی ہے نا یہ موٹیویشن کا پہلا نیول ہوتا ہے اگر آپ اور ہر بندے کے ذہن میں یہ جو استراب میں بار بار ڈی ورڈیوز کروں سو در آپ انڈسٹینڈ یہ جو استراب بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ ہر انسان کو آتی ہے خاص طور پر اس بندے کچھ کے بعد تھوڑا پیسہ کام ہے but majority of the people اس کو دبا دیتے ہیں اس feeling کو چھوڑو یار کیا کرنا ہے مرنا ہی تو ہے زیادہ پیسہ ہوگا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا اور اتنا یہ پیسے والے کون سے سکون کی نیند سوتے ہیں پیسے والوں کے پاس دین نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ ہم اس چیزوں سے اپنے آپ کو justify کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی step نہیں لینا چاہیے اور ہم جہاں پہ ہیں بس ویسے ہی رہنا چاہیے اور اگر پیسے کی کوئی بھی سوچ میرے mind کے اندر آ بھی رہی ہے تو یہ دین کے against ہے یہ چیزوں کے against ہے اور internally ہم سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ this is wrong میں جتنے بھی پیسے والوں سے ملا ہوں believe me they are amazing people believe me they are very very nice people لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ ویڈیوز میں دیکھا ہے موویز میں دیکھا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم بہت خراب ہوتے ہیں تو perception یہ develop کیا گیا ہے اور after all جب ہم پیسہ کمانے کی طرف جاتے ہیں کچھ initiative لیتے ہیں life میں تو تکلیفوں کا سفار ہے تو وہ بھی نہیں کرنا جا کے تو ہم اس چیز کو کیا کرتے ہیں کہ majority of the people کیا کرتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں کہ چھوڑو یار کون جا کون risk لے کون چیزیں کرے صحیح تو ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ justification ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں جا کے اور میں آپ اسے پہ ایک یہی بات بولوں گا اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ یہ استراب کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ یار کچھ کرو life کو change کرنے کے لیے کچھ کرو initiative لو decisions لو risk لو آگے بڑھو کچھ کرو یہ بے چینی اس لیے آتی ہے اور 80 to 90% لوگ جو ہے نا وہ اس بے چینی کو ڈر کے طریقے سے نکال دیتے ہیں کہ یار ڈر لگتا رہتا ہے ان کو risk کیسے لیں کچھ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور بہت سائے لوگ اس کو پھر دوسر طریقوں سے justify کرتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا کچھ دین کے نام پر negate کر دیتے ہیں کہ زیادہ دولت ہونا اچھی بات نہیں ہے ہمیں جواب دینا پڑے گا ان تمام چیزوں کا یہ دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جتنی اور اگر زیادہ دولت ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آج کی یہ ویڈیو میں میں نے ایک کونسپٹ ایکسپلین کرنا تھا بکوز نومن لوگوں زندگی نا یہ سمام کونسپٹس کو سمجھنے کا گیم ہے اگر آپ کو دولت کے کونسپٹس سمجھ میں آگئے فیلیر کا کونسپٹ سمجھ میں آگیا کونسٹنٹ لرننگ کا سمجھ میں آگیا ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے ہمارا کونشیس سب کونشیس کیسے کام کرتے ہیں کیش پلو کیا چیز ہوتی ہے یہ لوگ اچانک بلینر کیسے بن جاتے ہیں یہ ساری سمجھنے والی چیز ہیں جس دن آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آگئی نا یہ دنیا نا آپ کو جنرلت لگنا شروع ہو جائے اور یہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے اور یہ رونے دھونے کے لیے نہیں دی اللہ نے زندگی عبادت کرنے کے لیے دی ہے لیکن جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو انسان اللہ کو اور زیادہ ماننا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اور شکر ادا کرنے لگتا ہے اس کی رحمت کا اور شکر ادا کرنے لگتا ہے تو میں یہ ویڈیو بس اسی لیے بنا رہا تھا کہ جو یہ استراب کی کیفیت اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے اندر آ رہی ہے نا اس کو دوائے مند اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں یار یہ چلے گا تو ہر بندہ تھوڑی نہیں ہر بندے کے اندر اللہ نے ایکسٹر آرڈینری پوٹینشل رکھا ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں اس کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ مجھے نگیٹ کر کے دکھائیں کوئی ایسا بندہ مجھے دکھائیں اس کے اندر کچھ بھی کوئی ٹیلنٹ نہ ہو یہ میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں قبر میں آپ سے سوال ہو گئی ہے کہ تمہیں جو میں نے ٹیلنٹ دیا تھا نا تم نے اس کا کیا کیا تمہیں جو میں نے صلاحیتیں دیتی تم نے اس کو کیوں یوٹلائز نہیں کیا تمہیں میں نے بتایا تھا کہ تمہیں ایک زندگی ملے گی تم نے اس کو کیوں یوٹلائز نہیں کیا تم در کے مارے بیٹھے رہے تم در کے مارے رسک نہ لے سکے تم اگر ایک بار تم نے رسک لیا اور تم فیل ہو گئے تو تم نے اس کو فیلیر کا نام دے دیا رادہ دن اس کو development کا نام دیتے رادہ دن اس کو پرسنل development کا grooming کا نام دیتے اس کو learning کا نام دیتے تم نے اس کو یہ نام دے دیا جا کے کہ نہیں یار بس میں تو fail ہو گیا میں تو گیا تھا میں تو business کیا تو flop ہو گیا business کے success ہونے کی جو international average ہے نا وہ 3.94 ہے ہر انسان کا ہر انسان کا نہیں average بتا رہا ہوں ایک انسان کا چوتھا business successful ہوتا ہے جب تک مجھے بھی یہ بات نہیں پتا تھی نا یہ پڑھائی سے آتی ہیں اس سب چیزیں میں اتنا پڑھتا ہوں جا کے میں دنیا کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں تو جب آپ کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو بہت سارے زندگی کے راست کھل جاتا ہے تو خیر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرے اسی لئے آج میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ استراب کی کیفیت آ رہی ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیار اتنا outstanding weather ہے دبائی کا بھی بارش وارش ہو رہی ہے بندہ آرام سے بیٹا ہوا enjoy کر رہا ہے تو believe me میں اس سے زیادہ enjoy کرتا ہوں بہت زیادہ enjoy کرتا ہوں لیکن وہی ہے کہ میں وہ بندہ تھا اللہ کا جس نے risk لیا بے وکوفیاں کی stupidity کی شروع میں دھوکے کھائے چیزیں کی مایوس نہیں ہوا down ہوا demotivate ہوا ایک journey تہہ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں and I'm still young اور اللہ نے اگر زندگی دی جتنی بھی اللہ زندگی دیتا ہے تو وہ میری زندگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت اچھی گزرے گی اور میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک دولت نام کی ایک بڑی نعمت مجھے دی ہے اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے gratitude show کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اور دیتا ہے جان کے تو یار یہ جو آپ کے mind میں جو استراب آ رہا ہے نا اس کو دبانا مت risk لینا fail ہوگے مر جاؤگے مر جانے لگتا مطلب بہت نیچے چلے جاؤگے low ہو جاؤگے it's all right میں دس بار نیچے گراؤ جا کے دس بار لیکن ہر بار اللہ نے آکے پکڑ کے اٹھا لیا جائے جو لوگ step لیتے ہیں نا جو لوگ زندگی میں آگے نکلتے ہیں نا اللہ ان کو اٹھاتا رہتا ہے بات بس اللہ یہ کہتا ہے کہ مایوس مت ہونا difficult time سے گزارتا ہے ایسا ہوگا ایک ایک سال گزر جائے گا پیسے نہیں ہوں گے عزت ختم ہو جائے گی جا کے but believe me جتنا مشکل period ہوگا نا اتنا اللہ تعالی آپ کو اوپر لے کے جائے گا یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں جا کے بس failure نہیں ہے تو خیر سمرائز کرتا ہوں quick leave یہ جو استراب پیدا ہو رہے ہیں نا اس کو جانے مت دو یہ اللہ کا بڑا انام ہے کیونکہ نہیں پیدا ہوگا نا تو آپ ایسی گزار دوں گے ساری زندگی استراب پیدا ہو رہے ہیں مطلب کہ کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے پیسہ کمانا ہے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کمانا بہت زبدیس چیز ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں گا تو یہ استراب کو جانے مت دینا چیلنجز آئیں گے but believe me a moment will come جب تم ایک جگہ پہ بہنچ جاؤ گے اور اسی طرح کھڑ ہو کے نا یہ ویڈیو بنا رہے ہو گے